سویک سے کرتے ہیں آپ سبی اپنی یوٹیوب چینل میں سواگت اپنے دلوں کو لیجی تھام اور شروع کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ کا کام اور آج ہم جس مووی کو ایکسپلین کرنے والے ہیں اس مووی کے نام ہے کوپرا اور یہ مووی کے سیکنڈ پارٹ اگر آپ نے پارٹ فرش نہیں دیکھا تو پہلے وہ دیکھ لیجی برناف کو سٹوری سمجھنے آئے گی سو مووی کی سٹارٹنگ ہوتی ہے سب پریشان تھے مدی کے گائے ہونے پر بھونہ کہتی ہے جرور اسے جروری کام آیا ہوگا مدی کا دوست خصے میں کہتا ہے یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے تم نے اس پر پریشا ڈالا ہے وہ جنیفر کو نہیں بھول پایا تھا ابھی تک ہمیں دکھایا جاتا ہے مدی کا ہمشکل جنیفر کی فوٹو دیکھتا ہے اور سین فلیش بیک میں جاتا ہے جنیفر مدی کو کار سے ٹکر مارتی اور مدی ہسپیٹل میں تھا وہ باتیں سنتا ہے جنیفر اپنے پاپا سے کہتی ہے ہمیں اس کا علاج کرانا چاہیے جنیفر کے پاپا پولیس والے تھے وہ کہتے ہیں تجھے گار دینی نہیں چاہیے تھی بہت ہو اچھا لب انہیں مدی کی کوئی چھنٹا نہیں تھی جنیفر ڈاکٹر کو اپنے ماما کا دیا ہوا گفت بریس لٹ دیتی ہے اور علاج کرنے کے لئے کہتی ہے ڈاکٹر کہتی ہے تمہیں بہت پسند ہے تم نے کبھی بھی یہ نکالا نہیں تھا جنیفر کہتی ہے اس سے ملنے کوئی نہ آیا ہے ضرور یہ اکیلہ ہوگا اگر اس کی ماں ہوتی تو ابھی بہت پریشان ہوتی اس لئے برا لگ رہا ہے وہ بریس لٹ دے کے چلی جاتی ہے بینا بولے مدی کی آنک میں آزو آتے ہیں مدی دیکھتا ہے جنیفر نے اس کے لئے گفت بھی رکھا تھا اس میں فون تھا جنیفر نے لیٹر بھی لکھا تھا وہ دونے ایک دوسرے کو جانتے تھے جنیفر نے لکھا تھا مدی تمہیں فون پر بات کرتے ہوئے روڈ کروس نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے ڈرائیونگ بہت پسند ہے پر تمہاری وجہ سے اب مجھے کار نہیں ملے گی میں تمہیں ہیٹ کرتی ہوں مدی ہنستا ہے اور سین شپڈ ہوتا ہے جنیفر مدی کے لئے پری کرتی ہو اور بعد میں وہ کمپیوٹر ہیک کر کے ہر جگہ سوری جنیفر لکھتا ہے وہ جنیفر کے سامنے آتا ہے اسے کار کی چابی دیتا ہے اور کہتا ہے تمہارا جب من کرے یہ کار چلا سکتی ہو جنیفر خوش ہوتی ہے دونوں ایک ساتھ بہت ٹام سپنٹ کرتے ہیں اور مدی اس کی ماں کا بریسلٹ دیتا ہے اسے گفت میں جنیفر کہتی ہے کیا تم ابھی بھی سے فرینڈشپ کہو گے مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس بات کی وجہ سے تم مانا کر رہے ہو مدی کچھ نہیں کہتا جنیفر کہتی ہے میں تمہارے بھی نہ نہ رہ سکتی اور سین شپڈ ہوتا ہے مدی جنیفر کی گریپ پہ جاتا ہے وہ داستہ اور سین شپڈ ہوتا ہے ایک آفیسر اسلان کو بتاتا ہے نیلے اور نواب کے بیچ کا کچھ کنیکشن نہیں ملا پر اس کے ڈرائیور کے ساتھ نیلے کی بہت بات چت تھی کال پہ اسلان کہتا ہے جلدی اسے بولاؤ آفیسر کہتا ہے وہ مل نہیں رہا اور سین شپڈ ہوتا ہے راجیف نے ڈرائیور کو الٹا لٹکا رکھا تھا ڈرائیور کہتا ہے مجھے چھوڑ دو راجیف کہتا ہے ریزندے ڈرائیور کہتا ہے میں نے نیلے کو جس نے کٹنائپ کیا تھا اس کی فوٹو دی تھی راجیف دیکھتا ہے اور وہ مدی کے ہمشکل کی فوٹو تھے راجیف کہتا ہے سر گنڈوں کو بھیتو ڈرائیور کہتا ہے مجھے چھوڑ دو مجھے درد ہو رہا ہے راجیف اسے شوٹ کر دیتا ہے اور سین شپڑتا ہے مدی نیلے کے گھر جاتا ہے اسے ایک کیمرہ دیکھتا ہے نیلے کے چسمے میں اور راجیف کے گنڈے ثبوت مٹانے آئے تھے وہ مدی کو دیکھتے ہیں اسے مارنے کے لئے بڑھتے ہیں مدی سب کو مارتا ہے وہ ایک گنڈے کے پیچھے بھاگتا ہے اسے سمجھنا ہی آ رہا تھا چل کیا رہا ہے اسلان جب آتا ہے تو نیلے کا گھر جلا ہوا تو پھکرا اسلان اس کی فیملی فوٹو دیکھتا ہے اس کے بچے امریکہ میں پڑھتے ہیں اسلان کہتا ہے ایک جنرلیسٹ اتنا کیسے فوٹ کر سکتا ہے وہ مدی کے بچپن کی فوٹو دیکھتا ہے نیلے کی فیملی فوٹو میں اور اسلان کہتا ہے یہ کون ہے اور وہ سب سے پوستا ہوئی ایک اوڈ مین کے پاس جاتا ہے یہ وہی اوڈ مین تھا جو مدی کے ہیلوسینیشنز میں آتا تھا وہ مدی کے بارے میں بتاتا ہے جوڈیٹ بھی آتی ہے ایک آفیسر آتا ہے اور کہتا ہے ڈرائیور کی ڈیڈ بارڈی ملی اسلان کہتا ہے میں جلدی اسے ڈونڈنا ہوگا اسلان ایک آفیسر کو کہتا ہے تم فرنسیگ ریپورٹ لینا میں صرف تم پہ بھروسہ کر سکتا ہوں اور وہ جوڈیٹ کے ساتھ جاتا ہے مدی کے سکول اس کی ٹیچر بتاتی وہ جینئس تھا ہم اسے کبھی بھی نہیں بھول سکتے جب وہ ففت میں تھا وہ ٹیلز کی میت پرابلم سولف کر دیتا تھا اسے میت کے کوئیشن بہت پاسند تھے اس نے بہت سارے کامپیٹیشنز میں بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا ٹیچر کہتی اور ہاں وہ کمپیٹر میں بھی بہت اچھا تھا جب بچے گیم کھیلتے تھے وہ ایڈوانس گیم بناتا تھا جوڈیٹ کہتی یہ ایمپوسیبل ہے سو سکور کرنا الگ ہے لیکن وہ دونوں لائن میں کیسے جینئس ہو سکتا ہے کبرا پک کا میت کا جینئس ہے لیکن انٹرپول کے کمپیٹر ہے کرنا بھی آسان نہیں ہے کہیں یہ دو لوگ تو نہیں راجیب کا آدمی مدھی کو اپنے پیچھے لاتا ہے اور اس ایک مارکٹ میں لاتا ہے اور بہت گنڈے آتے ہیں مدھی کو مارنے مدھی سب کو مارتا ہے اور گنڈا کہتا ہے تجھے مارنے والے ہزاروں ہیں تو بچ کے نہیں جا پائے گا مدھی کہتا ہے وہ مجھے کیوں مار رہے ہیں گنڈا کہتا ہے ہم نے فوٹو دیکھی تھی تو نہیں نیلے کا کٹنیپ کیا ہے مدھی سمجھ جاتا ہے اور بہت سارے گنڈے آتے ہیں مدھی کا ہمشکل بھی آتا ہے اس کے پیچھے بھی گنڈے تھے مدھی اس سے بات کرتا ہے فون پہ اور ہمشکل نے سارے فونز ہیک کر دیئے تھے سب ایک دوسرے کی بات سن پا رہے تھے مدھی اپنے ہمشکل سے کہتا ہے درو مت کچھ بھی ہو جائے تمہیں یہاں سے جندہ جاؤ گے جیسا میں بول رہا ہوں کرتے جاؤ اور سین شپ ہوتا ہے جیوڈیت آفیس میں اولمن کی ریکارڈنگ سنتی ہے جس میں وہ جنیفر کے بارے میں بتا رہی تھی اسے یاد آتا ہے یہی سیم سٹوری مدھی کا دوست بتا رہا تھا وہ بتاتا ہے کوبرہ مدھی اور سین شپ ہوتا ہے ایک گنڈا ہمشکل کے پیچھے آتا ہے اسے مارنے مدھی رستی کھیس کی گنڈے کو مار دیتا ہے ہمشکل حران ہوتا ہے ہمشکل اس کی بات سنتا ہے وہ کہتا ہے یہ کون ہے مدھی کہتا ہے راجیب کے آدمی ہے ہمشکل ہستا ہے اور کہتا ہے اچھا اس نے مجھے ڈھونڈ لیا وہاں بارش ہو رہی تھی ہمشکل چھاتا لیتا ہے گنڈا گھائی لحلت میں دوسرے کو بتاتا ہے ریڈ امریلہ مدھی کا ہے مدھی ہمشکل کو چھاتا ہے ایکسچینج کرنے کے لئے کہتا ہے وہ اسے ریڈ امریلہ لینے کے لئے کہتا ہے گنڈے راجیب کو بتاتے ہیں وہ دو لوگ ہیں ہمشکل راجیب کہتا ہے دوہ یا دو سو سب کو ماروں گا مجھے کیا فرق پڑتا ہے گنڈے پیچھے آ رہے تھے راجیب بھی بات سن پا رہا تھا مدھی کی مدھی ہمشکل کو کہتا ہے نیلے کو اپنے پاس رکھنا ٹائم بوم کو اپنے پاس رکھنے جاتا ہے راجیب کہتا ہے اچھا ہے ہیکر کے پاس نیلے اور بعد میں بھانے سے مدھی لال چھاتا لیتا ہے اور اوپر چڑتا ہے سارے گنڈے اس کے پاس آتے ہیں اس کا ہمشکل حران ہوتا ہے مدھی سب کو مارتا ہے اسے بھی بہت چھوٹے لگتی اور سین پاسٹ میں جاتا ہے ہمیں پتہ چلتا ہے دونوں بھائی تھے اور ہمیں پتہ چلتا ہے مدھی کا نام کاتھر تھا مدھی اس کے بھائی کا نام تھا مدھی کی ماں کو ٹوٹر کیا جا رہا تھا پولیس دوارہ اس کی ماں کو کل فانسی ہونے والی تھی پولیس والوں کو مارنے کی وجہ سے اس لئے پولیس اسے ٹوٹر کر رہی تھی ایک لیڈی کہتے ہیں سب جانتے ہیں اس پولیس والے نے عورتوں کے ساتھ کیا کیا تھا اور اب آپ کاتھر پر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ پاگل ہے پولیس والا کہتا دیکھو وہ کیا کر رہا ہے کاتھر ٹاور پہ تھا وہ اپنے آپ سے بات کر رہا تھا جو اس کے ہلوسینیشنز تھے اور کوئی بھوش کے ساتھ ریال میں نہیں تھا بس اس کا ایک میٹ ٹیسر اس کے ساتھ تھا وہ کہتا ہے کاتھر میٹ کا جینئیس ہے اس کا آئی کیو بہت ہائی ہے کاتھر اپنے آپ سے بات کر رہا تھا مدھی کہتا ہے ماں اسے چھوڑ کے چلتے ہیں نا مجھے یہ نہیں چاہیئے اس کی ماں کہتا ہے ہم اسے چھوڑ کے کیسے جا سکتے ہیں یاد رکھنا جب بھی تمہیں ضرورت پڑے گی تمہارا بھائی مدد کرنے ہمیشہ آئے گا کاتھر کو اپنے بھائی کے بھی ہلوسینیشن آتے ہیں وہ اپنے بھائی سے کہتا ہے تم میرا بھائی ہو میں تم سے کیسے نہ راز رہ سکتا ہوں مدھی کہتا دیکھو ماں میں یہاں ہوں یہ اپنے آپ سے بات کر رہا ہے پولیس آپ کو مار رہی تھی یہ اپنے آپ سے بات کر رہا تھا اس کی ماں کہتا ہے بیٹا تم دونوں بھائی ہو یاد رکھنا تمہمیشہ ساتھ رہنا اچھے سے پڑھنا اور بعد میں بڑے آدمی بننا اور مدھی کی ماں کو فانسی کے لئے لے جائے جاتا ہے اور بعد میں مدھی اور کاتھر کے سامنے پولیس والے مدھی کی ماں کی ڈیڈ بوڈی فیکتے ہیں گڑھے میں مدھی گستے میں پولیس والوں کو جان سے مار دیتا ہے اسی پولیس والے نے مدھی کی ماں کو بہت ٹورٹر کیا تھا کاتھر ہے رہا رہا ہوتا ہے کاتھر اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے پولیس والے اس کے پیچھے آتے ہیں مدھی ڈھرا ہوا تھا کاتھر اپنے بھائی سے کہتا ہے اپنے بھائی کو کچھ نہ ہی ہونا دنگا جیسا ماں نے کہا تھا مدھی نے نہیں کاتھر نے پولیس والوں کو مارا تھا اور کاتھر چسمہ نکالتا ہے اپنا اور کہتا ہے پولیس کو یہی کہنا کاثر نے پولیس کو مارا اور بھاگ گیا اور مدی جاتا ہے وہ پولیس کو بھائی بتاتا ہے کاثر تب ہی نہیں لے کے پاس گیا تھا اسے پیسے چاہیے تھے اپنے بھائی کو چھڑانے کے لیے اور پیسے ملتا ہے وہ لیڈی کو دیتا ہے اور کہتا ہے مدی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں پتا چلتا ہے کاثر مدی سے کہتا ہے جیسا ماں چاہتی تھی تم اچھی لائب جیو آج سے ہم ایک ہیں کسی کو نہیں پتا چلنا چاہیے کاثر کا کیا ہوا ہم دونوں ایک ہیں اور بعد میں کاثر اور مدی چھپ کے رہتے تھے مدی کمپیٹر میں اچھا تھا اور کاثر میت میں اور جب دونوں بڑے ہوتے ہیں مدی کو جنیفر سے پیار ہوتا ہے جنیفر کے پاپا مدی کو بہت مارتے اور کہتے ہیں سنا ہے تیرا ایک بھائی بھی ہے کاثر کیا ہوا اور بعد میں مدی جنیفر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے اب ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے اب ہمیں الگ جانا چاہیے جنیفر کہتی ہے کاثر اپنے بھائی کو بیچو یہ بات کہنے کے لئے وہ سمجھ گئی تھی یہ مدی ہے اور سین شپڑ ہوتا ہے مدی پیٹا ہوا تھا کاثر اس کی جگہ کولیج جاتا ہے اسے پتا چلتا ہے مدی کو پھر جنیفر کے بھائی نے مارا کاثر چھپ کے سے جاتا ہے اپنے بھائی کے پاس اور ہمیں پتا چلتا ہے ٹیسر میں جو پیٹا تھا وہ کاثر تھا اور جنیفر کے بھائی نے مدی کو مارا تھا مدی کاثر کو سوری کہتا ہے کاثر اسے بتاتا ہے جنیفر کے پاپا اس کا پرانے کس نکالنے کی کہہ رہے تھے مدی کہتا ہے کچھ نہیں ہوگا کاثر کہتا ہے اس لڑکی کو اتنے زلدبازی کرنے کی کیا ضرورت تھی کیا وہ اتنی ضروری ہے مدی کہتا ہے وہ انجل ہیں مجھے اس سے اپنی ماں کی یاد آتی ہے میرے لائف ٹھیک ہو جائے گی کاثر کہتا ہے اس کے گھر والے زندہ نہیں چھوڑیں گے مدی کہتا ہے تمہیں ڈر ہے کیا کہیں تم ایکسپوز نہ ہو جاؤ ٹینشن مطلب میں سٹی چھوڑ کے چلے جاؤں گا جنیفر کے ساتھ کاثر کہتا ہے میرے کیا ہوگا ایک لڑکی کی وجہ سے تم ہمارا رسطہ بھول رہے ہو اور ویسے بھی اس کے گھر والے تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے تمہیں ایک لڑکی کے لئے اتنا کیوں کر رہے ہو مدی کہتا ہے میں اس کے لئے جان دیا سکتا ہوں کاثر کہتا ہے میں تم پہ ایک چوٹ نہیں آنا دوں گا چاہے بھلے مجھے اس کے لئے اس لڑکی کی جان کیوں نہ لینی پڑے مدی کاثر کو تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے آج کے بعد یہ مت کہہ دیں نہ میں جا رہا ہوں ہمیشہ کے لئے مدی بن کے اور سین شپڑ ہوتا ہے صبح جب مدی اٹھتا ہے وہ دیکھتا ہے کاثر نے جنیفر سے بات کری تھی بھاگنے کے لئے آج اور بعد میں مدی جنیفر کے پاس جاتا ہے ایک کار دونوں کو ٹکر مارتی جنیفر کی دیتھ ہو جاتی اور مدی گھائل تھا کاثر بہت دوکی ہوتا ہے اور بعد میں مدی اپنے آپ کو شپ میں پاتا ہے اور سین پرزنٹ میں آتا ہے کاثر سب کو مارتا ہے اور وہ گڑتا ہے اور بھیوش ہوتا ہے مدی اسے ہسپیٹل لاتا ہے اور بانتا ہے اور مدی ہی جنیفر کی گریف کے پاس گیا تھا مدی کہتا تو نے تو مجھے سڑنے کے لئے شپ میں چھوڑ دیا تھا نا شپ نے تھائلینڈ بورڈر کروس کیا تھا وہاں کی پولیس نے مجھے بہت مارا میں دس سال سے جیل میں تھا اور بڑی مشکل سے بھاگ کے آیا ہوں میں بس تمہیں ڈھونڈنا چاہتا تھا تم میرے آئیڈنٹیٹی پر جی رہے تھے میرا وجود ہی نہیں تھا تب مجھے نیلے کے بارے میں پتا چلا میں نے اس کے چسمے میں کیمرہ فٹ کیا اسلام کو تمہارے خلاف سارے پروف دیئے جو مجھے ملے لیکن وہ تب بھی تمہیں نہیں پکڑ پایا میں تمہاری طرح میں تمہیں اچھا نہیں تھا لیکن میں نے زبردستی نیلے اسے سوڑو کو بنوایا ہے اس میں جی میل آئیڈی ڈھونڈنے کے لیے اور ابھی جم میں نے تمہیں بھرتی کیا میں نے کہا پتا ہے گیا کہ میں تمہیں نہیں جانتا اور پولیس آنے والی ہوگی سب کو پتا چل گیا ہوگا کہ تم کاتھی لوگ گڈے کاتھر اور وہ کاتھر کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن مدھی نہیں سنتا وہ جاتا ہے پولیس کاتھر کو پکڑتی ہے راجیب فوٹو دیکھتا ہے اور ایک آفیسر راجیب سے ملا ہوا تھا راجیب اس سے کہتا ہے مدھی مونا کھولے آفیسر کاتھر کو مارتا ہے اور کہتا ہے اسلان کو کچھ مجھ بتائی ہو ورنہ ترام شکل گیا کاتھر آتا اور جڑیت بھاونہ کو سچ بتاتی ہے مدھی کو برا تھا اسلان چھوڑا آتا ہے کاتھر کو اس سے پتا چل گیا تھا کہ آفیسر ملا ہوا ہے کسی سے اور کاتھر سے پوستا چھو تھی کہ کاتھر کچھ نہیں کہتا پولیس بھاونہ اور اس کی دوست کی فوٹو دیکھاتی ہے اور اس سے پوستا چل رہی تھی کاتھر تب بھی کچھ نہیں کہتا مدھی بھی اپنے کمپیٹر میں سب دیکھ رہا تھا کہ کاتھر کیا کہتا ہے کاتھر ہیلوسینیٹ کرتا ہے اس کے سارے کریکٹر کہتے ہیں سوچو جلدی ٹائم نہیں ہے کیا بولنا ہے کریکٹر کہتے ہیں جینیفر تمہاری وجہ سے نہیں مری ایموشنز میں آکے جینیس ڈیسیزن نہیں لیتے سوچو مینیمال لاؤس کاتھر کہتا ہے گیم تھیوری اور ایک آفیسر آتا ہے اس سے پوچھنے کاتھر انجان بننے کا نارٹک کرتا ہے وہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں بتا میرا ایک بڑا بھائی تھا کاتھر میں تو بس ایک میت کا ٹیچر ہوں سر جیل ریکارڈ دیکھو راجیب مدھی سب حیران ہوتے ہیں کاتھر مدھی کو کاتھر بناتا ہے بچنے کے لئے اور سارے الزام اس پر ڈال دیتا ہے راجیب اور جوڈیت سمجھ جاتے ہیں اور کاتھر کہتا ہے اس نے جان موچ کے مجھے ہسپٹیل میں پاندھا اور وہاں سے بھاگ گیا سی سی ٹی فوٹیز میں مدھی دیکھتا ہے اسلان کہتا ہے یہی کیلر ہے ڈھونڈو اسے راجیب اپنے آفیسر سے بات کرتا ہے اس کو آفیسر کاتھر کو ڈیل دیتا ہے ماتھی کو ڈھونڈنے کی اور اسے چھڑانے کی کاتھر مان جاتا ہے لیکن راجیب دونوں کو مارنا چاہتا تھا کاتھر شیف کرتا ہے ماتھی جیسا دیکھنے کے لئے اور وہ بہاونہ سے بھی ملتا ہے کاتھر مدھی کو ڈھونڈ لیتا ہے اور وہ آفیسر کے ساتھ جاتا ہے راجیب سارے آفیسر کو مار دیتا ہے راجیب کہتا ہے کاتھر میرا سب سے بیشت ویپن ہے ماتھی چپکے سے سب سن رہا تھا راجیب کہتا ہے میں تمہیں thank you کہنے والا تھا مدد کے لئے لیکن اب sorry کہنا پڑے گا تم دونوں کو مارنا پڑے گا نا کاتھر کہتا ہے تم sorry مت کہو تم مجھے نہیں مارو گا کیونکہ تم مجھے ماری نہیں سکتے لیکن میں تمہیں ضرور مار دوں گا گیارہ منٹ میں راجیب ٹائم سٹ کرتا ہے اور کہتا ہے مجھا آئے گا اور وہ اس پر شوٹ کرتا ہے کاتھر آفیسرز آگے کرتا اور دونوں طرف سے فائرنگ ہوتی ہے مدی ویڈیو بناتا ہے اور کہتا ہے یہاں پہ فائرنگ ہو رہی ہے جلدی آؤ نیلی کی سٹیٹمنٹ لو اور پلیزوزم مت چھڑانا اسلان ویڈیو دیکھتا ہے اور نکلتا ہے اور کاتھر گنڈو کو مارتا ہے وہ مدی کو بھی بچاتا ہے مدی اسے مارتا ہے اور راجیب نیلیو کو مارتا ہے آدھی کو گستا آتا ہے راجیب کہتا ہے تیری منٹ بچے ہیں میں ویڈ کر رہا ہوں مدی کاتھر کو مارتا ہے کاتھر اسے نہیں مارتا مدی اس کا گلہ دباتا ہے تار سے کاتھر کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں میں نے جنیفر کو نہیں مارا مدی رکھتا ہے اور سین پاس میں جاتا ہے کاتھر جنیفر سے ملتا ہے اور کہتا ہے میں نے تمہارے اور مدی کے بانگلیتز جاننے کی ساری تیاری کر دی ہے وہ بھی میرے سے نراز ہے بہت ساری کارز آتی ہیں کاتھر کہتا ہے تم نے کسی کو بتایا تو نہیں جینیفر کہتی ہے میری بہن اور کاتھر اسے بھگا کے مدی کے پاس لے جاتا ہے لیکن جیسے جینیفر مدی سے ملتی ہے کارٹ ٹک کر مارتی ہے جینیفر کے بھائی نے مارا تھا جینیفر کا بھائی کہتا ہے اچھی جینیفر کے پاپا کہتا ہے مجھے اس کی موزو کوئی فرق نہیں پڑتا اس نے ہماری اجت دوبا دی اور اس لڑکے کو مارو مت اسے بارڈر کروز کروا دو اور سکن پریزنٹ میں آتا ہے کاتھر کہتا ہے میں نے کسی کو زندہ نہیں چھوڑا سب کو مارا ہے میں نے تمہیں بہت ڈھوڑا تم نہیں ملے اور اب ایک نئی زندگی تمہارا ویٹ کر رہی ہے مدھی ٹیچر بن کے نارمل لائف سٹارٹ کر سکتے ہو اسے کہتا ہے گیم تھیوری میتہمیٹکس میں منیمال لاؤس وہ اپنے آپ سے بات کر رہا تھا مدھی کہتا ہے ابھی بھی اپنے آپ سے بات کر رہے ہو کاتھر کہتا ہے میں اس کا علاج کروا سکتا تھا لیکن میں نے نہیں کروایا کیوں کی یہ لوگ میری ہمیشہ مدد کرتے ہیں مجھے کبھی اکیلا فیل نہیں ہوا اور ہاں ہم دونوں میں سے ایک ہی زندہ رہے گا مجھے راجیف کو مارنا ہوگا ورنہ وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا میں نے جو کرائم کیا تھا اس کی سجا مود ہی ہے کاتھر اپنا چسمہ نکالتا ہے اور کہتا ہے تم ہی مدھی ہو اور راجیف کو مارنے جاتا ہے اسے بھی گولیا لگتی ہیں وہ بھی راجیف کو مار جاتا ہے لیکن وہ بھی مر جاتا ہے مدھی روتا ہے اور ہمیں دکھائے جاتا ہے کاتھر نے بھاؤنا سے لاشوہ یہی کہا تھا بھلے میں مر جاؤں میرا بھائی زندہ رہنا چاہیے مدھی اداستہ وہ من میں کہتا ہے کاتھر اگر جنب میں بھی تم میرا بھائی بننا اور ہی مو بھی ایک پہ تمہ جاتی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور تھنکس فور وچنگ